اسم دلاللہ و سفار السلام علی عبادہ اللہ و سفار مزار اللہ تعالیٰ کر ایمان اس کی معارفت کے بحجت ہے اور لدالہ کے باتوں پر یقین اور شنت اور شہنم پر یقین اور آخرت کی ہندہی اور نبوت اور حسابت کا اقرار تھی ان سب حقائق کو ماننا در حقیقت اللہ کی معارفت پر محصر ہے اور جسنی اللہ کی معارفت بڑھ جائے اتنا ہی انسان کے ایمان کی قیدیت میں پہتگی آتی ہے اور اللہ کی معارفت جسنی ناپس رہے انسان کا ایمان بھی اسی قدر نیم پہتا رہتا ہے ایمان کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم سب نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جنت جہنم آخرت لان فلان چیزیں ان سب کو ہم نے مانا کناہگار سے کناہگار آتوی ہی اور تمدیع علیہ السلام کی اس درجے میں ماننے کے ایک ہیں کس اب مانتے ہیں لیکن اس ایمان کی کیفیت جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے اگر اسے پوری انسانیت پر بھی تقسیم کیا جائے تو سب کے ایمان کو کافی ہو اس ایمان کا عملی زندگی میں اثر نظر نہیں آتا اسے پتا ہے کہ مرک اللہ کو جواب دینا ہے اس کے بوجود وراثت میں حصے قبول نہیں کرتا اسے اچھی ذرا پتا ہے کہ کاروبار میں نفع اور نقصان اور سود میں پرک ہے سود لے لے گا اور کاروبار میں نفع اور نقصان کی بجائے صرف نفع کو برداشت کریں اور اسے اچھی ذرا معلوم ہے کہ نماز چھوڑ دینے پہ اللہ کی ناراضی ہے مگر اس کے بوجود نماز چھوڑتا ہے تو یہ ایمان جو عملی زندگی میں خاص طور پر مسلمانوں میں نظر نہیں آتا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے اور جتنی اللہ کی معرفت علم کی بجائے معرفت بڑھ جائے اتنا ہی وہ آدمی اللہ کا پرب باتا ہے ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھے تو ایک وہ جسے اللہ کا یقین ہے وہ دو رکعت نماز پڑھے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ثواب میں اس لیے کہ وہ دو رکعتیں پڑھتا ہے سجدہ اور سلام اور رفوع اور قیام اور وہ جو اللہ کا یقین ہے جو اس کے ساتھ دو رکعتیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں کہیں زیادہ وزنی ہیں اس لیے کہ دیسرے انسان کو اللہ کی معرفت یعنی پہچان ہے اور پہلے کو علم ہے معرفت میں اور علم اور معرفت میں ایسا ہی فرق ہے جیسے جاننے میں اور پہچاننے میں آدمی محلے میں سو بچوں کو دیکھتا ہے اور سب کو جانتا ہے لیکن پہچانتا کس کو ہے وہ اپنے بیڑے کو اسی طرح سے علم چیز ہے اور معرفت علم چیز ہے علم معرفت کی بنیاد بنتی ہے علم ہے کہ یہ والد ہیں یہ والدہ ہیں بچے کو نام بھی یاد ہوگا کھول کے نجسٹر پہ بھی برس کرا دے گا تطویر بکھا دیجئے بتا دے گا کس کی ہے لیکن بات کے سامنے چیخے گا بھی بھولے گا بھی ممکن ہے ایک سی وقت گریبان میں ہاتھ ڈال دے کہ آپ یہ کام چون نہیں کرتے اور جب یہی بچہ بیس پچیس سال کا ہو جائے تو پھر صحیح مانا میں پہچان ہو جاتی ہے حصے کی اب ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے میں بھی درتا ہے وہ پہلے علم تھا اب معرفت آگئی کہ یہ کون ہے تو آدمی علم اور معرفت کا خرق جانے اور معرفت کے ذرائع اختیار کرے تاکہ اللہ کی پہچان ہو کہ اللہ کون ہے اور جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پھر وہ طویعی طور پر نماز نہیں چھوڑ سکتا پھر وہ چھوٹ نہیں ہو سکتا پھر وہ خیانت نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسے باری تعالی کی پہچان ہو گئی کہ وہ ستی ذات ہے عذاب بھی دے سکتی ہے اور پچھ بھی سکتی اس لیے ایمان اگر علم تک محدود رہے تو یقیناً نجات ہو جائے گی اس میں کوئی شکہ نہیں مگر ایمان جب معرفت کا درجہ حاصل کر لے تو اس انسان کا فقط فرض نماز کی پابندی اور فرض لوزوں کی پابندی اللہ کے قرب میں جنت میں وہ مقام بلا دے گی جس صرف علم والے کو ساری زندگی کے نفلی روزے نہیں خلافت وجازت کی یہی ہے کہ اللہ کی معرفت سے اخلافیات پیدا ہوں گے اور محض اللہ کی علم سے جان پیدا ہوگی جانکاری آ جائے گی مگر وہ آدمی کی اخلافیات بہتی رہیں اسی لئے قرآن بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو پہنچان اور اللہ کے پہنچان کی بنیاد خدا موجزات سے زیادہ اس کائنات پر گفتا کافروں نے سر کھوڑ لیا اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے رہے کہ آپ ایک موجزہ دکھا دیجئے موجزہ دکھا دیجئے موجزے کی طلب ہوتی رہی اور حضور اکسس صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں بھی آتا تھا کہ کوئی موجزہ ہو جائے یہ لوگ کی ایمان لے آئیں گے اللہ نے فرمایا سیڑھی لگا کہ آپ آسمان پہ چڑھائیے اور یہاں موجزہ ہم ہم نہیں دکھا دکھائیں ان کا سورج سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے موجزات کی بجائے اللہ نے اس پر کہا ادھر کرو ادھر غور کرو اور یہ ایمان اتنا پختہ ہے کہ ان کا آخری گرو جا کے سیدنا مصیح اور مہدی علیہ السلام سے مل جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مارکت کا ایک بہت بڑا دروازہ کولا اور انسان نے یہ خواہش رکھی کہ وہ اس کائنات میں باہر شانک کر دیں کے کیا ہے عشام بن عبد الملک پہاڑ پہ جڑ جاتا تھا اموی خلیفہ اور دونوں بازو ہاتھ پھیلا دیتا تھا اور کہتا تھا اے رب کاش میں ہوا میں اڑ سکوں اور میں جانوں کہ دوسری دنیا میں کیا ہے اور ہماریوں بادشاہ جیسا آدمی شاید ہی اس پرانومی میں علم فلقیات میں اس جیسا بڑا آدمی مغلوں میں گزرا ہو شاہ جہان کو چھ کی تکت تھا وہ مغل بادشاہ وہ ہمیشہ ستاروں پر غور کرتا تھا اور اس نے ایک ایسا عالی ایجاد کر لیا کہ چاند اور سورج میں کتنا پرک ہے اور سورج اور مریت میں کتنا پرک ہے اور مریخ اور زورہ میں کتنا پرک ہے وہ اسی میں رہا اس نے بہت دی ماہرین پرک کو جمع دیا اور اس نے کہا کہ آج شام زورہ ستارہ طلوع ہوگا اور زورہ ستارہ اب بھی اور اس وقت بھی عام طور پہ چاند کے طلوع کے کچھ دیر دو بھنٹے بعد آسمان پہ نظر آتا ہے تو اسے کہا اس کی رفتار دیکھ لیے کہ کیا ہے اور اسے کہا تم ٹھہرو اور مغرب کے لیے نیشے اترا آزان جب ہوئی تو بیٹھ گیا سیڑھیوں پہ اور ٹھسلے اور ٹانگ ٹھوٹ گئی اور انتقا یہ انسان کے دل میں خدا نے رکھی ہے بات اور اسی جز تجاہد کے نزیجے میں مسلمانوں نے بڑی بڑی رسط دوائیں تعمیر کی اور آب در ویٹری انہوں نے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کیا اور انہوں نے کائنات کا جب مشاہدہ کیا انہوں کہ ربنا ما خلقتہ باتلہ اے رب یہ جسونے کائنات بنائی ہے یہ بیکار کی چیز نہیں نبی جعب کا یہ نکلا پہ سنرہ سو آٹھ میں دنیا نے کہلی مرتبہ دوروین دیکھی اور سولہ سو نو میں گلیلیو نے دنیا کو برہترین توقع دیا اور اکھلی میں وہ عدد سے نصب دیئے گئے کہ ہزاروں میل تک انسان نے دیکھا کہ اس کائنات میں کیا ہے نیکیڈ آئی سے جو اسے نظر آ سکتا تھا اس کمی کو اس نے اس دیئے سے پورا کیا اور یہاں تک کہ انسان اس پر بھی اتفا نہیں کر چکا تو انسان نے کہا کہ سپیس میں بنائی جائیں کر دیں اور ان رقصت گاؤں سے جو کچھ انہوں نے لیکھا تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت کچھ مل گیا اس سولر سسٹم کا انہوں نے جائزہ لیا ہمارا جتہ شمسی نظام ہے اس سارے شمسی نظام کو چیک کرنے کے بعد فائنٹس جو تھے انہوں نے لکھا اور نے کہ اس کا آخری ستارہ جو دستیاب ہوا ہے اس کا ایک چکر بچے کو دیکھیں پرکار سے ایک دائرہ بناتا ہے بڑی پرکار سے بڑا دائرہ بن جاتا ہے آپ اس حال میں دائرہ لگا لیئے وہ چکر لگاتا ہے سورج کے ہی انہوں نے کہا ساڑھے ساتھ بلین ڈیئرز میں جا کر اس کا چکر مقرمل ہوتا ہے ساڑھے ساتھ بلین ڈیئرز اور لائٹ ڈیئرز ایک لاکھ شیاسی ہزار میل روشنی ایک سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے جن لوگوں نے یہ دیکھا تو بھی سیار نے کہنا چاہیے تھا بنا ماں رکھتا اے رب یہ جو خائنات بنی بھی ہے تیری علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا تو ہی ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جب آدمی کی نگاہ ان حقائق پر جاتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پہ تو اپنی ماں کیسے شور دے پھر اس سے آگے بڑھے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز دریافت کی اور نکاح کے سلیک ہور ہیں اور سیاہ رنگ کے غار ہیں اور کچھ پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اب کا سائنس اتنا ہی بس دریافت کر چکی ہے اور اللہ سے امید یہ ہے کہ جب زمانہ آئے جات تو انشاءاللہ اس سے تحقیقات بڑھیں گی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کائنات کے متعلق یہ چیزیں لکھ کے پڑھ کے لکھ نہ تو نہیں پڑھ کے اور سن کے کہ ہمیں ادراف ہوتا ہے کہ اللہ کی ساتھ کیسی زبردست جات ہے اللہ کی ساتھ نے یہ کیا کائنات پیدا چھ بلین سورج سارے کے سارے اس بلیک ہول میں جا کر بنا ہو جائیں اتنی بڑی وہ چیز ہے اور اس ساری کائنات کو خواست کر کے عبور کرا کے حضور صلی اللہ نے وہاں بلایا میراج میں اور عرش میں اور کائنات کی یہ وہ چیزیں تھی جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ خضالق مری ابراہیم ملک تستما وات وال ارض اور ہم نے آسمانوں میں اپنی بادشاہ کے اور رلینوں میں اپنی قدرت کے نمون ابراہیم کو دکھائے تھے اتنی وسی کائنات ہے ایک سورج اس رلین کی بندشیں کھول دیں اور خدا اسے دھیلا کر دیں تو شے کھینٹے کہ اندر اندر یہ زمین جا کر سورج میں گر جائے اور دنیا میں جاننے والا بھی کوئی نہ ہو کہ انسان نام کا کوئی جانور یہاں آیا بھی تھا یا نہیں آیا بسم کر دے اور راک بن جائے انسان کی خبر دینے والا کوئی نہ رہے اللہ نے اسی لئے کہا آئے کہ تم غور کرتے ہو سورج اور چاند پہ ہم نے کیا کیا اللہ نے بھائیا ہم نے اسے باندھ کر رکھ دیا سورج کی ہمت نہیں ہے کہ چاند کو جا کر چھولے ہم نے انہیں باندھ رکھا یہ آدمین حقائق پر غور کرے تاکہ اقلا وہ ایمان کی تک پہنچے اور اپنی اولادوں کو تعلیم دے کہ کائنات پر نسرک کرو اس پر تحقیل کرو اس کو دیکھو اللہ نے کہتے چیزیں بنائی قرآن کے پھلا اُقسم مواطعین نجوم اور ہم قسم کھاتے ہیں اس جگہ کی جہاں پر ستارے کی چلے جائیں تو جو جائیں اب ہمارے سائنٹس کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے شاید وہ بلیک پورز کی قسم کھائی ہے کیونکہ وہاں دو چیز چلی جاتی ہے پھر واقع نہیں آتی اور اللہ نے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سمندروں میں بھی رکھ ہے جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا وہاں جاننے کچھ جا کر دیکھ ہے کہ گریوٹی صفر ہو جاتی ہے یعنی آپ دس چن کا پتھر اٹھا کر ایسے لے جا سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ کشیش اتقل زمین جو کھرشتی ہے یہ قوت باطل ہو جاتی اس میں سے ایک مقام ہم اپنا اور جو تعلیم یافتہ اقوام ہیں ان کا پر کسنے سال سے سنجھیں کہ ان میں سے ایک مقام ابھی مدینہ منفرہ میں بھی ذریعاب ہوا ہے کچھ فاصلے پر جا کر مدینہ سیبہ سے ایک وادی ایسی ہے جہاں پر گاڑی کی کشیش سکل صفر ہو جاتی ہے اور یہی وہ مقام آپ ہیں جو امریکہ اور افزیلیہ میں انہوں نے دون نکالا اور یہاں پر گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھو یہ دوسری جنگیزی میں ہمیں پکا چلا اور ہمارے یہاں ابھی تک وہاں چلے جائیے کسی سے پوچھیں جئے کہ یہ جن کہاں ہیں تو مسلمان کہتے پھریں یہ جن ہے جن ہمارے یہ تصور ہی نہیں آیا کہ گریوٹی سے پھر ہو سکتی ہے جن آپ کی پھرے ہوئے ہیں اور ان قوموں نے وہ جگہیں دریافت کی اور انہوں نے کہاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لگ سائنس کو پڑھتے ہیں اس میں ترقی کرتے ہیں اس میں رفلت کا پڑھتا نہ پڑھا ہوا اور تقدیر آئی نہ ہو جائے تو اللہ کی معارفت کا بہت بڑا ذریعہ یہ کائنا سائنس کی دو قسمیں ہیں ایک سکم جو تیوریٹیکل ہے نظریاتی ہے اور ایک قسم کی اپلائیت سائنس ہے یہ سائنس کو ہم دیکھتے تو سائنس نے بجلی پیلا کی بجلی نے چیزوں کو چلایا مشین پیدا ہوئی اور اُس سائنس میں پہنچ کے انسان رک گیا یہ انسان کی بہت بڑی خطا ہے اور اللہ قیامت نے اس کا حساب دیکھ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اس سائنس سائنس کی بنیاد پر انسان نے بڑی 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 تعمیر کی سوف و منزلہ تعمیر کر لی سڑکیں بنا لی شہر سجال مادیت کی بنیاد پر اپنی زندگی کو جنت بنانے کے لیے اس حقیقی جنت سے پہلے اس دنی میں جنت بنانا چاہی اور آپ اسی سائنس کے تماشے اور یہ چیزیں اگر دیکھ نہ چاہیں سائنس پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل فون جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں اس میں آواز ظاہرات کھوڑے ہی بنتی ہے آواز جا کر ٹھکراتی ہے پھر وہ انسانوں کی آواز بنتی ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ ست کی ست چیزیں اللہ تعالی نے دین انسانوں کو لیکن یہ اپلائی سائنس ہے جس سے ہم اپنی دنیا تو جنل بنا رہے ہیں اور تیوریٹیکل سائنس پچھو تیوریٹیکل سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ چاہے ہماری قوم کا زیرو پرس زیرو پوائنٹ ون کیوں نہ ہو ان سے بھوچھو اللہ کہتے ہے داکٹر جب وہ جنیٹیکل سغار کرتا ہے اور کمان اس میں ہاتھی اترتا ہے تو ایک موقع آتا ہے جب وہ سر ایس یہ سب کی دیکھتے دیکھتے ایک موقع پہ پہنچ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی بچے کو اور تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں ان سے بوچیں جنہوں نے کبھی یہ منظر دیکھا اور درست کے رہ جاتی ہے زمین اور اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے جس سے ان چیزوں کو کنٹر کر رکھتا ہے تیرے علاوہ کوئی ساتھ کھیلہ فیز کاٹ کے ہم کھاتے اور کیلے کو کرتے آدمی جب فیلم کو حاصل کرتے تو بے خیار فکار کرتے تبہان کا فقینا آزاد النار اللہ تیری حساب ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے ہم کچھ نہیں ہیں جو تکثیر خطا ہو گئی ہو خدا یا معاف ہے کیلئے اللہ نے فطرت کا جو نظام بنایا تھا یہ تھا کہ کاربن کو جذب کر لیں اور پوری دنیا اس کاربن کے بیشے پڑی ہے کہ کیا ہو یہ جدیس سائنس اپلائی سائنس نے کاربن اتنا زیادہ کر دی ہے کہ سات ہوا نہیں مل رہی جہاں پھر پہنچ کے بندہ سانس لے سکے اب سائنس کہتے ہیں کہ جا ساری باتیں ایسی افتان کسے ہیں اور اگر کہیں برک بگلنا شروع گئی اس ہی پہ جو اب دنیا میں ہے تین چار ڈگری بڑھ گیا جیس پریشر اور پانی آنا شروع گیا تو سمندروں میں پانی بھر جائے گا اور دنیا کے چیزیں شہر ڈوب جائیں گے اور پھر اس کی وجہ سے یہ وہاں جو ہائیڈروجن اور زقائر ہیں جب وہ نکلے تو اس سائنا آپ میں سانس لینے کے لئے ہوا باقی نہیں رہے گی اللہ کا ایک نظام ہے جسے ہم نے شیڑا تھا اور آہستہ آہستہ یہ نظام سباہی کی طرف چاہتا اسے بہت کرنا چاہیے اسے پڑھ بڑھ موسیقی موسیقی